کرکٹ کے آف سیزن میں ورلڈ سپورٹس اپنے ناظرین کے لیے ٹاپ فائف اور ٹاپ ٹین سریز کے علاوہ دیگر موضوعات پر دلچسپ اور معلوماتی رپورٹس پیش کر رہا ہے ٹاپ فائف کی اسی سریز میں آج ان پانچ نامور اور دور حاضر کے ورلڈ کلاس بیٹسمنوں کو شامل کیا جا رہا ہے جو پاکستانی فاس بولر محمد آمر کے خلاف یک سر ناکام رہے ہیں اس فیرس میں صرف انہی بلے بازو کو شامل کیا گیا ہے جنہوں نے محمد آمر کے خلاف تینوں فارمیٹس کے کم از کم پانچ میچز کھیلے ہوں اور محمد آمر نے انہیں تین یا ایسے زیادہ بار آؤٹ کیا ہو اور انہیں فی وکٹ کم رنز بنانے کے اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے نمبر فائف ڈیویڈ وارنر اسٹریلیا کے جہرے مزاج بیٹسمن ڈیویڈ وارنر کا شمار دور حاضر کے چند خطرناک ترین اوپنرز میں ہوتا ہے جو کسی بھی بولر کے پرخچے اڑانے کی صلاحیت رکھتے ہیں مگر ان کی یہ صلاحیت پاکستانی فاس بولر محمد آمر کے خلاف اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے محمد آمر اور ڈیویڈ وارنر تینوں فارمیٹس کے مجموعی طور پر سترہ میچز میں ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اترے ہیں جن میں چھ بار محمد آمر نے اسٹریلوی اوپنر کو میدان بدر کیا ہے اور بدلے میں انہیں فی وکٹ آسطن صرف بارہ رنز بنانے کا موقع دیا ہے دو ہزار انیس میں محمد آمر نے ونڈے میچز میں ڈیویڈ وارنر کے خلاف انیس میں سے گیارہ ڈارٹ بالز کرائیں تھی جبکہ ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں سترہ میں سے دس ڈارٹ بالز کرائیں اس سے پہلے محمد آمر دو ہزار دس میں ڈیویڈ وارنر کو ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں دو بار آؤٹ کرنے سمیت اکیس میں سے تیرہ ڈارٹ بالز کرا چکے تھے اس حوالے سے مزید ڈیٹا ورلڈ سپورٹس پر جلد ہی شروع ہونے والے نئے سلسلے ٹاکرہ میں پیش کیا جائے گا نمبر فور اسٹیف اسمیت موجودہ عالمی نمبر ون ٹیسٹ پیٹسمنٹ اسٹیف اسمیت کی بیٹنگ سلہتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں جو دنیا کے کسی بھی بولر کو دن میں تارے دکھا سکتے ہیں مگر محمد آمر کے خلاف خود انہیں اسی صورتحال کا سامنا ہے گو کے تینوں فارمیٹ کے 18 باہمی میچس میں محمد آمر اسٹیف اسمیت کو صرف تین ہی بار آؤٹ کر سکے ہیں مگر انہوں نے اس کے بدلے فی ویکٹ صرف سات رنس دیئے ہیں جو اسٹیف اسمیت جیسے ورلڈ کلاس بیٹسمنٹ کی ویکٹ کے بدلے انتہائی سستا سودا ہے نمبر تھری ٹوم لیتھم آئیسی سیٹسٹ بیٹنگ رینکنگ میں بارویں درجے پر موجود ٹوم لیتھم اس وقت نیوز گرینٹ کے دوسرے ہائی رینک بیٹسمنٹ ہیں موجودہ رینکنگ ان کی بیٹنگ صلاحیتوں کی اکاسی کر رہی ہے مگر پاکستانی فاس بولر محمد آمیر کی سونگ بولنگ کے آگے ان کی یہ صلاحیت بھی مدھم پڑ جاتی ہے ٹوم لیتھم اور محمد آمیر کی بائک وقت موجودگی میں پاکستان اور نیوز لینڈ کی ٹیمیں مجموعی طور پر آٹھ میچس میں ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اتری ہیں جن میں سے ہر دوسرے میچ میں ٹوم لیتھم محمد آمیر ہی کا شکار بنے ہیں جنہوں نے انہیں ایک بار صفر پر آؤٹ کرنے سمیت چار بار آؤٹ کیا ہے اور اس کے بدلے انہیں فی وکٹ صرف پانچ اشاریہ دو پانچ رنس دیئے ہیں اسٹریلیا کے آرڈونڈر شین وارڈونڈر کا شمار دنیا کے چاند بہترین بیٹنگ آرڈونڈرز میں ہوتا ہے جو اس وقت کئی ٹی ٹونٹی لیگز کی جان ہیں انٹرنیشنل لیول پر شین وارڈونڈ اور محمد آمیر کا مجموعی طور پر دس بار آمنہ سامنا ہوا جن میں سے پانچ بار اسٹریلی آرڈونڈر کے وکٹ محمد آمیر ہی نے حاصل کی جن میں انہیں ایک بار صفر پر آؤٹ کرنا بھی شامل ہے محمد آمیر نے ان دس میچس میں پانچ بار آؤٹ کرنے کے بدلے شین وارڈونڈ کو صرف چھبیس رنس بنانے کا موقع دیا یعنی پانچ اشاریہ دو پانچ فی ویکر کی ایوریج سے وکٹیں حاصل کی جن بلے بازوں کو محمد آمیر نے دو سے زیادہ بار آؤٹ کیا ہے ان میں یہ کسی بھی بیٹسمن کی دوسری بدترین ایوریج ہے ریکارڈ ساس بھارتی اوپننگ بیٹسمن رویت شرمہ اور محمد آمیر کی ٹاکرے کی بات کریں تو دو ہزار سولہ کے ایشیا کپ اور آئی سی سی والٹی ٹونٹی سمیت آئی سی چیمپنن ٹرافی دو ہزار سترہ کا فینل ذہن میں گھومنے لگتا ہے رویت شرمہ اور محمد آمیر نے ایک دوسرے کے خلاف مجموعی طور پر آٹھ میچس کلے ہیں جن میں سے تین بار محمد آمیر ہی نے رویت شرمہ کو پویلین واپس بیجا ہے جن میں سے دو بار انہیں کوئی رن بنانے کا موقع تک نہ دیا ان آٹھ میچس میں رویت شرمہ محمد آمیر کے خلاف فی ویکٹ آسٹن صرف تین ہیرانز بنا سکے ہیں جو کہ ان کی پاکستانی پیسر کے خلاف ناکامی کا مو بولتا ثبوت ہے